السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے تو ناظرین اکرام ہر مسلمان کو ہر سنی مسلمان کو یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ناظرین اگر آپ نے میری ویڈیو کو مس کر دیا تو آپ بہت کچھ مس کر جائیں گے ناظرین اس لیے مکہ مدینہ سے جو ہمارے لیے خبر آئی ہے وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے ناظرین ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آئیے ہم بات کر لیتی ہیں کہ مکہ مدینہ میں لوگ ڈاؤن کس طرح سے کھل چکا ہے تو ناظرین وہاں پر لوگ ڈاؤن کافی حد تک کھل گیا ہے اور اب مسجدیں بھی کھل گئی ہیں ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کراتا ہوں جمعے کے دن جو جمعے کے دن وہاں پر نظارہ رہا وہ آپ کو نظارہ کراتا ہوں ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا بہت کچھ آپ کو میں بتانے والا ہوں ایموشنل باتیں اور ضروری باتیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جان لے کہ مسجد نبوی میں جمعہ کس طرح سے پڑا گیا دیکھئے آپ حضراتی جو ہے لوگ دور دور بیٹھے ہیں اور کچھ کھڑے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں ناظرین یہ جمعے کا منظر ہے وہاں پر جمعے کا منظر بہت ہی پیارا اور خوبصورت منظر رہا ناظرین وہاں پر جب جمعے کی نماز ادا کرنے گئے اسی دنوں کے بعد اتنے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کیلئے گئے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگے ناظرین اکرام آپ خوبی جانتے ہیں وہ کیوں رونے لگے ہوں گے کیونکہ ناظرین اکرام اسی دنوں سے اسی پچاسی دنوں سے لگ بگ پچھلے جو کہ وہاں پر اس قدر مجمع اس قدر بھیڑ جمعے کے نماز میں نہیں دیکھی گئی تھی جو کہ سالہ سال کئی ہمیشہ سے وہاں پر جو ہے اس قدر بھیڑ رہا کرتی تھی جمعہ تو جمعہ ہر وقت کی نماز میں وہاں اس قدر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ہر وقت کی نماز میں موجود رہا کرتے تھے لیکن اس بار ناظرین اکرام دیکھئے جمعے تو جمعے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی مسجد نبی میں لوگ نہ جا سکے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے حاضری نہ دے سکے ناظرین یہ ہمارے لئے کم نصیبی رہی اور ناظرین اکرام جب بہاں کے امام نے خطبہ دیا جب بہاں کے امام نے تقریر کی پورے اسی پچاسی دنوں کے بعد اس قدر مجمع دیکھا تو وہ بھی زاروقتار رونے لگے ناظرین وہیں پر ان کے بھی آنسو نکل آئے جب اس قدر بھیڑ کو دیکھا اس قدر مجمع کو دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجمع کو دیکھا اتنے دنوں بعد تو ان کے بھی آنسو نہ رکے تو ناظرین اقینا ہم سنی مسلمان ہیں تو ناظرین ایک مرتبہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ دیں اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آئیے ناظرین اب میں آپ کو وہ خبر بتانے والا ہوں جس سے مسلمان بلکل زارو قطار رونے لگے ہیں اور یہ خبر آنے کے بعد مسلمان بلکل غمزدہ ہو گئے ہیں ناظرین جیسا کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کورونا کے چلتے حج پر بنا شنشہ حج کمیٹی لوٹا رہی حاجیوں کا پیسہ ناظرین آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو پوری خبر سناوں گا لبز بھائی لبز آگے بھی آپ سمجھاؤں گا کہ پوری خبر کیا ہے آپ بہت گوھر کے ساتھ یہ باتیں سنیں آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا صرف ہندوستان والوں کے لیے یہ خبر ہے یا پوری دنیا والوں کے لیے یہ حکم ہے جو حاجیوں کے لیے لگایا ہے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تو نیچے لکھا ہے کورونا مہماری کی چلتے اس بار بدیشیوں کے لیے حج کی ادائیگی پر شنشہ بنا ہوا ہے ایسے میں حج کمیٹی آف انڈیا نے بھارکی حج یاتریوں کی طرف سے حج یاترہ دوہجار بیس کے لیے جمع کرائے گئے پیسوں کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گا آگے دیکھیں ادھکاری ڈاکٹر مقصود احمد خان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سال یعنی حج دوہجار بیس کے لیے سعودی عرب سرکار نے کوبیڈ نائنڈین سنکرمڑ کو دیکھتے ہوئے رت کرنے کا فیصلہ لیا ہے مقصود احمد نے کہا کہ بھارت سے حج یاترہ پر جانے کے اچھک سبھی یاتریوں جمع کرائے گئے روپیوں کو واپس کرنے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے حج یاتریوں سے انورود کیا ہے کہ کمیٹی کی ویب سائٹ پر یاترہ ورد کرنے سمبندی ایوم آویدن پتر اپلوڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس فارم کو بھرنے کے بعد یاتریوں کے اکاؤنٹ میں سیدھے پیسے واپس کر دیے جائیں گے آگے میں آپ کو بلکل اپنے لفظوں میں سافظہ بتا دوں گا آپ پہلے یہ پیپر کی کٹنگ پڑھ لیں ٹھیک ہے جو لکھا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین سنکرمڑ کی وجہ سے یاترہ کو جانکاری دی گئی ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے حج یاترہ پر جانے کے اچھک یاتریوں کی یاترہ کو رد کرنے اور ان کا پیسہ واپس کرنے کا فیصلہ لیا ہے آگے ایک بات اور لکھی ہے کہ مسلم سیبہ سنگھ نے کندری علپ سنگھینگ بیباگ کے منتری مقتار ابباس نقوی سے دوہزار بیس کے حج یاترہ کی استطیع اسپشٹ کرانے کی مانگ کی تھی مسلمان سیبہ سنگھ کے راشتری پروکتہ فاروق پتھان نے کہا تھا کہ یدی حج یاترہ نہیں ہوتی تو حاجیوں کی اور سے جمع کی گئی رقم باپس کی جائے فاروق پتھان نے کہا تھا کہ حج یاترہ کے لیے اب زیادہ سمیں نہیں ہے ابھی تک حج کمیٹی آف انڈیا دوارہ یہ سوچنا نہیں دی گئی ہے کہ اس برش حج ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ناظرین اکرام یہ جو کٹنگ کی پیپر کی یہ میں نے پڑھ دیا میں آپ کو ساف ساف لبزوں میں بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے تو دوستو اور ساتھیوں دیکھیں اس بار جو ہے جتنی لوگوں نے حج کے لیے فارم بھرے تھے اور کافی جو ہے ان کے پیسے جمع ہو گئے آدھے لگ بک پیسے جمع ہو جاتے ہیں لگ بک پونے تین لاک روپے حج کی یاترہ میں لگتے ہیں وہیں پر لگ بک ڈیڑھ لاک سوا لاک روپے ان کے جمع ہو چکی ہیں اب اس کے بعد جو ہے سعودی عرب کی حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ اس بار جو ہے زیادہ تعداد میں حاجی نہیں آئیں گے تاکہ کرونا نہ فیلے ناظرین اکرام میں یہاں پر ایک سرکار سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہج یاتریوں کو نہ روک کر بلکہ ہر ائرپورٹ پر اس طرح کی صوبیرہ کر دی جائے کہ ہر یاتری کا چیک اپ ہو اچھے سے بڑی ہے طریقے سے اس کا چیک اپ ہو پھر وہ حج یاترہ پر جائے کیا ایسا ممکن نہیں ہے بلکل ناظرین اکرام ممکن ہے اور آسان ایسا ہے اور ہو سکتا ہے اگر سرکار چاہے تو بلکل ہو سکتا ہے لیکن ناظرین سرکار نے اس قدم کو کیوں نہ اٹھایا بلکہ اس طرح سے بیان دیا کہ حج یاتری نہیں جائیں گے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو مدینے کی جانے کی لوہ لگتی ہے ہر شخص کو مدینے جانے کی لوہ ہوتی ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے لیکن جب وہ وہاں کے لیے بلکل تیار ہو جاتا ہے وہاں کا ورابہ آ جاتا ہے اور وہاں کے لیے اس نے اس وقت اس وار پیسے بھی جمع کر دیئے ہیں اور وہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے بے قرار ہے اور سرکار یہاں کی جو ہے پھر یہ منع کر رہی ہے کہ لوگ نہیں جا پائیں گے ہر سال دو سے تین لاکھ لوگ سرکار بھیجتی ہے بھارت کی حجیاتریوں کو بہت سارے لوگ یہاں سے اور ہر دیش سے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس بار جو ہے حاجیوں کے لیے یہ بری خبر ہے جو کہ وہ سن کر رونے لگے ہیں اور بلکل ان کے قابو میں ان کا دل نہیں ہے بلکہ وہ بہت زاروقت تار رو رہے ہیں اس خبر کو سننے کے بعد جس جس نے اس بار حج کا فرم براتا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم پربردگار عالم اس سب بلا ببا کو دور کر رہے تاکہ تمامی لوگ جو حج پر جانے کے لیے بے قرار و بیتاب ہیں ان سب کی حاضری ہو جائے حج بیت اللہ ادا کریں مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو جائے انہیں مولا کریم اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے اور جو جو بھائی بیمار حال ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں غربت میں مبتلا ہیں ان سب کی پریشانی غربت کو دور فرمائے پربردگار عالم انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جلد ہی یہ کرونا سنکٹ کرونا مہماری یہ کرونا بیماری ہمارے دنیا ہمارے ملک سے یہ دور ہو جائے گی اور ہم پہلے کی طرح جس طرح سے مسجدوں میں جاتے تھے جس طرح سے ہمارے لوگ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور حج پر جو ہے وہ جائیں گے اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جا کر وہاں پر یہ عریضہ پیش کریں گے مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام دو جہاں ملک اور جو کی روٹی گزہ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام ناظرین اکرام میرے آقا پیارے مصطفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے حاکم ہیں یعنی پوری دنیا کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا ہے ناظرین اکرام ہم کھاتے ہیں تو نبی کا کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں تو نبی کا پیتے ہیں یہاں تک کہ ہماری سانسیں نبی کے صدقے میں ہیں اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا یہ کائنات یہ جہاں یہ سمندر یہ پہاڑ یہ پروت یہ کچھ بھی نہ ہوتا ناظرین سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا مولا کریم سے دعا ہے ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اولیاء اکرام اولیاء کاملین کے تقبے کی طرح ہمیں تقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا سے دعا ہے کہ ہم سب سنی مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں ناظرین اگر میرے کچھ کہنے میں کچھ گلتی ہوئی تو مولا اسے معاف فرمائیں استغفراللہ ربی من کل زمیم واتو بولے آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس ویڈیو سے دس لوگ بھی صدرے تو الحمدللہ وہ دس آگے بھیجیں گے تو اسی طرح سے ہزاروں لاکھوں لوگ صدر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش جاری ہے امید کرتا ہوں آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں گے ملتا ہوں آپ سے ایک اچھے سے اگلے ایک ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنا اپنے رشتے داروں اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے السلام علیکم اللہ حافظ